اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ آپ سب کو الحمدللہ میں ویلکم کہتے ہوں آج کی میری ویڈیو کا آگاز ہوگا ڈرائنگ روم سے ڈرائنگ روم پر میں نے پہلے سے بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کر رکھی ہیں ڈرائنگ روم جسے بیٹھک بھی کہا جاتا ہے میرا یہ ڈرائنگ بہت چھوٹا سا ہے جسے آپ بیٹھک کہہ سکتے ہیں تو دل تو کرتا ہے کہ اپنے گھر کی وہ تمام پیاری چیزیں لاکر یہاں رکھ دوں ہر خاتونے کھانا بھی یہی چاہتی ہوں گی لیکن یہاں پر ایک چیز جو کہ بہت ضروری ہونی چاہیے وہ ہے جی ایش ٹری ایش ٹری تو ضرور میں رکھتی ہوں لیکن اس میں بیکنگ سوڈا ڈال کر اسی طرح سے پھیلا کر رکھتی ہوں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اگر ہمارا کوئی گیسٹ سموکنگ کرتا ہو اور سموکنگ سے آپ کو پتہ یہ ہے کہ کتنی سمیل ہو جاتی ہے پورے گھر میں پھیلتی ہے ایش ٹری میں بیکنگ سوڈا پھیلانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ سموک کا جو ویسٹ ہوتا ہے جب اس پر پھینکا جائے گا تو یہ فوراں سے اس کی سمیل کو وہیں کے وہیں ختم کر دے گا تو یہ ایک بہت اچھی ٹپ ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو میری جی ٹپ اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو بعض اوقات ہماری علماری میں کپڑوں کو لٹکانے کے لیے جو لیندھ رکھی گئی ہوتی ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے اور کپڑے جو ہیں وہ زمین تک لٹک رہے ہوتے ہیں تو آج میں آپ کو شرٹ کی ایک ایسی تیہ لگا کے دکھاؤں گی کہ لیندھ کم بھی ہوگی تو ہم بہت سارے کپڑوں کو وہاں پر ہینکر سکتے ہیں بس اس کے لیے ہم نے جی پہلے شرٹ کے اندر ہینکر لگانا ہے اس کے بعد بازوں کو اس طریقے سے اس کے اوپر تیہ لگا کے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد باری آتی ہے اس کے نیچے والی سائیڈ کی تو یہاں پر جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس طرح سے تو کون سائیڈ پر جا کر ہم نے اس طریقے سے اس شرٹ کو رکھنا ہے اور اسی طرح سے ہم نے دوسرا کنارہ بھی اٹھا کے اسی سائیڈ پر لانا ہے اچھا یہ کام ہم لیڈیز شرٹ پر بھی کر سکتے ہیں اور جنٹس کی بڑی والی لیندھ والی جو شرٹس ہوتی ہیں ان پر بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ طریقہ یہی ہوگا اس کے بعد ہم نے اس سائیڈ کو اٹھانا ہے اور ایک اور ہینگر لے کر اس کے اندر سے اس طریقے سے گزار دینا ہے اور بس اسے یہاں تک لے جا کر چھوڑ دینا ہے بس یہاں سے ہمارا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے لیکن صرف ہم نے ہینگر کو اٹھا کے دوسرے ہینگر کے ساتھ جا کر ملانا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے اس شرٹ کو اس طریقے نہیں کیا لیکن اگر آئرن کرنے کے بعد بھی ہم اس شرٹ کو اسی طریقے سے کیری کریں تو نہ تو یہ کھلے گی اور نہ ہی اس کی آئرن خراب ہوگی یہ دیکھئے اس کی پریس بلکل بھی نہیں خراب ہوگی اس انداز سے اور یہ جگہ بھی کم لے گی امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ طریقہ پسند آیا ہوگا نیکسٹ ٹپ آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ اگر کبھی میں نے کسی لانگ ٹریولنگ کے لیے جانا ہو تو جی اس کے لیے میں اپنے ساتھ پانی کی یا پھر جوز کی باٹل ضرور رکھتی ہوں لیکن اگر بیگ میں رکھی جائے تو اس میں اس کے بہنے کا لیک ہونے کا خطشہ ہوتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں یہ ایک ربر پین لے کے اور اس طریقے سے سیفٹی پین کے ساتھ بیگ کے اندر اسے ٹک کر لیتی ہوں اب باٹل بلکل بھی نہ تو یہ لیٹے گی نہ ہی یہ ادھر سے ادھر خسکے گی ایک ہی جگہ پر یہ لٹکی رہے گی یہ ایک بہترین طریقہ ہے اور ہاں اگر ہمارے پاس بڑی باٹل ہے چاہے وہ جوز کی ہے چاہے پانی کی ہے تو اس کے لیے میں کیا کرتی ہوں کہ باٹل کو اس طرح سے ایک سائٹ پر رکھتی ہوں یہ دیکھیں جہاں سے ہمارا جو پارس ہوتا ہے بڑا بیگ ہوتا ہے اس میں کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جو کہ اندر کی طرف فولڈ ہوتی ہے جب ہم اس باٹل کو اس طرف رکھیں گے تو وہ باہر کی طرف اس طرف کو نکلائے گی اور اس طرح سے باٹل کی جگہ بن جائے گی اگر میں زپ بند کرتی ہوں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ایک طرف کو ٹک جائے گی ایک طرف کو لگی رہے گی لیکن پھر بھی ہم نے سیفٹی رکھنی ہے اپنے بیگ کی کیونکہ بیگ میں اور بھی بہت ساری قیمتی چیزیں ہوتی ہیں اور بعض اوقات قیمتی کاغذات بھی ہوتی ہیں ویسے بھی باٹل کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اگر ہم انہیں صحیح طریقے سے کیری نہیں کریں گے تو یہ یقین ان بیگ کے اندر لیٹ جائیں گی تو بس اس کے لیے بھی ہم وہی طریقہ استعمال کریں گے لیکن چھوٹی اور بڑی باٹل کو رکھنے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوگا تو اس کو بھی ہم ہیئر بینڈ ربر بینڈ لاسٹک یا پھر اسی طرح سے ساکس کے کچھ پیسز کو کاٹ کر یہی چیز بنا سکتے ہیں یا پھر بیلون کے اوپر والے پارٹ کو لے سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اس طرح سے لے کر اور اس کے بعد ہی ہمیں چاہیے ہوگی ایک سیفٹی پن باٹل کی ہائٹ زیادہ ہے اور اسے میں اندر کی طرف ٹک نہیں کر سکتی تو اس کے لیے میرے پاس ایک خوبصورت سا آئیڈیا ہے کہ بیگ کے باہر والی سائٹ پر ایک رنگ لگا ہوا ہوتا ہے جو کہ عام طور پر بیگ کی چین کے لیے ہوتا ہے تو میں نے چین استعمال نہیں کی جس کی وجہ سے یہ جو رنگ ہے یہ بالکل فری ہے تو بس جی اسے ہی استعمال کریں گے سیفٹی پن تھوڑی بڑی ہونی چاہیے اور سیفٹی پن کو اس ہیر بینڈ میں لگا کر اور جی اس رنگ کے ساتھ اٹیچ کر دوں گی بس جی اب یہ پانی کی یا جوس کی باٹل کہیں بھی نہیں جانے والی چاہے ہم ٹرابلنگ کے دوران اس بیگ کو کہیں بھی رکھ دیں اور یہ طریقہ خاص طور پر جوب پر جانے والے حضرات یا پھر جو بچے ہمارے سکول وغیرہ جاتے ہیں ان کے لیے بیسٹ آئیڈیا ہے سکول جاتے ہوئے بچوں کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اور بہت کچھ ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ ان کے لیے ہم باٹل کو اس طرح سے ارینج کر کے دیں اس طریقے سے باٹل نہ تو ان کے بیگ میں گرے گی اور نہ ہی ان کی بوکس کاپیز وغیرہ کو خراب کرے گی اس سے پہلے بھی میں نے باٹل کو بیگ میں رکھنے کا ایک بہترین آئیڈیا شیئر کیا ہے تو یہ دیکھئے آپ کے سامنے ہے کہ اس جوس بھری باٹل کو میں بیگ میں رکھ کے ادھر سے ادھر بیگ کو ہلا رہی ہوں بلکل بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل رہی امید کرتی ہوں آپ کو میرا جی آگیا پسند آیا ہوگا چلتی ہوں جی نیکسٹ ٹیپ کی طرف اکثر گھروں میں فود ڈلیوری کے دوران اس طرح کے خوبصورت سے کنٹینرز آ جاتے ہیں یہ بہت ہی کام کے ہوتے ہیں انہیں بلکل بھی نہیں پھینکنا چاہیے ایسے کنٹینرز کے بہت ہی پیارے پیارے اورگنائزر بنایا جا سکتے ہیں بچوں کی بیشمار چھوٹی 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 چیزیں ہوتی ہیں تو میں یہاں پر اسے کچن ارگنائزر بنانے جا رہی ہوں یہ جہاں پر میں مارک کر کے دکھا رہی ہوں یہاں مجھے اس کے لئے ایک ہول کی ضرورت ہے تو ہول کرنے کے لئے ایک بہت ہی بیسٹ آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اگر گیس نہ ہو تو جی ہم نے کیا کرنا ہے جی اس طرح سے ماچس کی تیلی کو جلانا ہے اور اس ہول کی طرف لے جانا ہے بس اس طرح سے اس کے اندر سے جیسے ہی ہم اس تیلی کو گزاریں گے تو ہول بن گیا اس طرح سے یہ ایک بیسٹ آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر ہو گیا اور یہ اب ہم نے جہاں بھی لگانا ہوگا تو میں اسے لگا رہی ہوں جی اپنے کچن کی میں سٹوف کے ایک سائیڈ پر کیونکہ یہاں مجھے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کنٹینر ایک سائیڈ پر لگا ہوا بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور یہ لگایا ہے جی اپنے چولے کے ایک سائیڈ پر ساتھ ہی چولے اور چولے کو جلانے کے لئے جتنی بار بھی ماچس جلاؤں گی تو اس کی تیلی جو ہے جو بجیوی تیلی وہ لاکر اسی کے اندر پھینکوں گے چھوٹے سے اورگنائزر کی وجہ سے اب جتنی بھی میں ماچس جلاؤں گی اس کا ویسٹ مجھے چولے کے ارد بلکل بھی نظر نہیں آئے گا اور ہاں اس کے اندر ماچس باکس بھی رکھ سکتی ہوں اب میں آگئی ہوں اپنے گارڈن کی طرف اور یہاں سے آپ کو میں یہ ایک چھوٹی سی ٹیپ دینے جا رہی ہوں کہ اگر ہمارے پاس چھوٹی سی چھوٹی کوئی چیز ہے پلانٹ لگانے کے لئے تو ہم اس میں بھی پلانٹ لگا سکتے ہیں پلانٹ کی مختلف ورائٹیاں ہوتی ہیں جو کہ چھوٹی چیزوں میں بھی اوگ جاتی ہیں تو یہ میرے پاس چائے دانی کا ڈھکن بہت سالوں سے ہے جو کہ آپ نے شاید پہلے بھی دیکھا ہو اس میں پہلے کیکٹس لگا ہوا تھا اور اب میں نے اس میں لگا دیا ہے جی اس میں ایک پلانٹ جو کہ چھوٹے سائز کا ہے اور دیکھیں یہ کتنا پیارا لگا ہے یہاں پر میں آپ کو یہ آئیڈیا دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کے پاس چھوٹی سے چھوٹی کوئی چیز ہے چاہے وہ بوٹل کا نیچے والا پارٹ ہی کیوں نہ ہو تو آپ اس میں پلانٹ ضرور لگائیں اس طرح سے آپ کا گھر بھی سرسبز و شاداب بن سکتا ہے یہاں پر میرے پاس دو کیز ہیں بھی ہی استعمال کیوں ہوتی ہے اور اس طرح سے بہت زیادہ جھنجھلات بھی ہوتی ہے الٹیشن ہوتی ہے اور ساتھ میں ٹائم بھی بیسٹ ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ میں آج اس کے لیے ایک ضروری کام کر رہی ہوں کہ جس کی کی مجھے ضرورت ہے اس کے اوپر میں لگا رہی ہوں نیل پینٹ اور یہ ایک بہترین آئیڈیا ہے کہ ہم نے جس کی کو اپنے نظروں میں رکھنا ہے یا ہمیں اس کی زیادہ ضرورت ہے اور وہ ہی استعمال ہونی ہے تو اس کے اوپر کوئی اس طرح سے مارک لگا لیں اور جب بھی عام میں کی کی ضرورت پڑے تو ہم سب سے پہلے اس کی کو استعمال کریں گے اس طرح سے ہمارا ٹائم بھی بچے گا یہ تھا میرا آج کا یوسفل ویلوگ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائکس دیجئے کمرس کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے دعوم ایجاد رکھے گا اللہ حفیظ